ہلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو خاص کر کے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو دبائی میں یا یو ای میں رہتے ہیں یا اور ڈیفرنٹ گلف کنٹریز میں رہتے ہیں خاص کر کے میں دبائی کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ پیسیو انکم کما سکتے ہو آپ ایڈیشنل انکم کما سکتے ہو دبائی میں رہ کے کچھ ایسے آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن پہ کام کر کے آپ وہاں پہ جاتے ہو ورگ ویزا پہ جاتے ہو آپ کی سیلیری ہوتی ہے سیلیری کم ہوتی ہے اس میں آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے لیے آپ نے ایک چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرنا ہے ایسا بزنس جو آپ بغیر لائسنس کے سٹارٹ کرو چھوٹی جی انویسمنٹ سے سٹارٹ کرو اس سے آپ کو ایڈیشنل انکم جنریڈ ہو یہ ایڈیشنل انکم ہی ہوتی ہے جہاں آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور آپ کو آگے سکسیسفل بننے میں ہیلپ کرتی ہے صرف وہ لوگ جو سیلیری پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ جن کی سیلیریز کم ہوتی ہیں ان کے لیے سیونگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بغیر کسی دیر کے میں آپ کے ساتھ کچھ جو بزنس آئیڈیاز ہیں وہ شیئر کرتا ہوں دیکھو سب سے ایزی سب سے آسان بزنس جو ہے یو ای کے اندر وہ ہے پروپر ڈی کا بزنس یہ بزنس ہر بندہ کر سکتا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ مجھ سے کمنٹس میں آگے یہ بھی لکھیں گے کہ اس کے لیے لائسنس چاہیے اس کے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے ان لیگل ہے تو میرے بھائی ان لیگل ہے جو بھی ہے جو بڑے لیول پہ یہ بزنس کرتے ہیں وہ اپنے لیے لائسنس بنواتے ہیں کمپنی کا اس کی بیس پہ اس بزنس کو کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ایریاز میں ویلے لیتے ہیں رینڈ پہ ہاؤسز لیتے ہیں رینڈ پہ فلیٹس لیتے ہیں رینڈ پہ پھر ان کو آگے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ پراپرلی بزنس کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو چھوٹے لیول پہ اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں یہ پریکٹیکل بزنس ہے یہ وہ بزنس ہے جو میں نے خود کیا جب انیشیل سٹیج میں میں دوبائی میں پہنچا تھا تو میں نے یہ بزنس کو پریکٹیکل ہی کیا تھا کافی عرصے تک میں نے اس بزنس کو چلا اس سے اچھی خاصی انکم جنریٹ کی یہ پروپرٹی کا بزنس ہے ٹھیک ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک اپارٹمنٹ رینڈ پہ لیتے ہو دو بیڈ کا تین بیڈ کا پھر اس کو آپ اس کے جو رومز ہوتے ہیں ان کو آپ آگے رینڈ کرتے ہو ٹھیک ہے اس پہ آپ اپنا پروفٹ رکھ کے آگے اس رومز کو رینڈ پہ دیتے ہو دوسرے لوگوں کو سپوز ایک اپارٹمنٹ میں تین رومز ہیں آپ نے ایک اپارٹمنٹ لیا چھے ہزار پر منت اس کا رینڈ ہے آپ نے پر روم جو ہے وہ اٹھائی سو پر منت پہ اس کو رینٹ آؤٹ کیا تو جو ایڈیشنل انکم ہوگی وہ آپ کا پروفٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اپنا پروفٹ رکھ کے لوگ رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس ایریاز میں جہاں پہ بیڈ اسپیس پہ لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس بزنس سے بیڈ اسپیسز بنا دیتے ہیں ایک ایک روم میں تین بیڈ لگا دیئے دو بیڈ لگا دیئے چار بیڈ لگا دیئے ٹھیک ہے پھر ان کو بیڈ اسپیسز کے حساب سے رینٹ پہ دیتے ہیں آگے جو رہنے آتے ہیں وہاں پہ جن کو ضرورت ہوتی ہے اکوموڈیشن کی وہ لوگ آپ سے رینٹ پہ لیتے ہیں کیونکہ ہر بندہ رچ نہیں ہوتا ہر بندہ جو وہاں جاتا ہے کمانے کے لیے یا بہت سارے سے لوگ ہیں جو چھوٹے موٹے بزنس دیکھنے کے لیے جاتے ہیں یا وہاں پہ مارکٹ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ ہوتلز کو افورڈ نہیں کر پاتے یا وہ اپنے لیے ایک اسپیشل اپارٹمنٹ لے کے وہاں پہ نہیں رہ پاتے تو بہت سارے لوگ شیئرنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ پریکٹیکل بزنس ہے اس سے آپ اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں سپوز اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو دو سے تین بندے مل کے آپ یہ بزنس کر سکتے ہو جیسے جیسے آپ کا بزنس گرو کرے گا آپ ایک فیلنٹ لو پھر دوسرا لو پھر تیسرا لو ان کو رینٹ پہ دو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بزنس سے ملینئر ہو گئے بغیر کسی کمپنی ریجسٹرڈ کی ہوئے یا لائسنس بنوائے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ بزنس ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں پریکٹیکل بزنس اس کے علاوہ دوسرا جو میں بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بھی پریکٹیکل بزنس ہے یہ بھی وہ بزنس ہے جو جب میں دس سال پہلے انیشیل سٹیج میں جب دبائی پہنچا تھا تب میں نے اس بزنس کو بھی پریکٹیکل کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ وہ بزنس ہے کہ آپ یوزڈ لیپ ٹاپس یا موبائل فونز یا ایسیسریز وہ پرچیس کر کے ان کو آپ آن لائن سیل کرتے ہو ٹھیک ہے ابھی یو اے کے ریوز جو ہیں تھوڑے سے سخت ہیں اگر آپ بڑے لیول پہ آن لائن بزنس کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو لائیسنس کی ضرورت ہوتی لیکن اگر آپ چھوٹے لیول پہ کرتے ہو دوبیزل وغیرہ پہ یا جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں بائی اینڈ سیل کے فیس بک کے اوپر یو اے میں ان کے اوپر اگر اس بزنس کو کرتے ہو تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی بہت سارے لوگ اس بزنس کو کر رہے ہیں ہول سیل مارکٹوں میں آپ جاتے ہو شارجہ جاتے ہو کمپیوٹر ہول سیل مارکٹ میں وہاں سے کمپیوٹرز اٹھاتے ہو لیفٹ آپس اٹھاتے ہو یا جو کیمرے ہیں کیمرے کا آپ کام کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو موبائل فونز ہیں یا اس کی ایسے سیریز ہیں چھوٹی تین ہزار چار ہزار درہم کی انویسٹمنٹ کر کے آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہو مہینے میں آٹھ سو ہزار درہم آپ آرام سے کما سکتے ہو اگر آپ چھوٹے لیویل بھی کر دو اگر آپ تھوڑا اس کو بڑھاتے ہو تو تین چار ہزار درہم کمانا اس بزنس سے مشکل نہیں ہے تو یہ بھی ایک پریکٹیکل بزنس ہے اس کے علاوہ آپ بائے بھی کر سکتے ہو جو لوگ آن لائن سیل کر رہے ہوتے ہیں ان سے کم قیمت میں جو موبائل فونز ہوتے ہیں یا لیپ ٹاپس ہوتے ہیں وہ پرچیس کر کے آگے اس پہ اپنا پروفٹ رکھے اس کو سیل کر سکتے ہو یہ بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ جو پریکٹیکل بزنس ہوتا ہے وہ یہ پریکٹیکل بزنس ہے تو بہت سارے لوگ ابھی بھی اس بزنس کو کر رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے اپنے روم میں بیٹھ کے یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو بہت کم انیویسمنٹ چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تین چار ہزار درم سے آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہو آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے آپ یہ بزنس نہیں کرنا چاہے تو آپ اپنی سرویسز دے سکتے ہو سرویسز کا مطلب ہوتا ہے سکتے ہو یہ بھی پریکٹیکل بزنس ہے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ایڈیشنل انکم کماتے ہیں خاص کر کے ان لوگوں کے لیے آئیڈیاز ہیں جو ابھی تک سٹارٹ نہیں کر پائے جن کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ ایک ایڈیشنل انکم ہے وہ کس طریقے سے جنریٹ کر رہے ہیں یو ای میں رہتے ہوئے یا کسی بھی گلف کنٹری میں رہتے تو یہ آپ اپنی سرویسز آفر کر سکتے ہو آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے تو اس کو آپ آفر کر سکتے ہو بہت سارے لوگوں اور ضرورت پڑتی ہے وہ آپ سے کام لیتے ہیں اگر آپ کو عربی کو آتی ہے تو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں شادی بیعہ ہوتے ہیں عربیوں کے یا کوئی تقریبات ہوتی ہے یا کسی دیت ہو جاتی ہے دیت میں جو انتظامات ہوتے ہیں ان کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں بھی جا کے آپ کام کر سکتے ہو آپ کو ایسے لوگ ڈھولنے ہیں جو یہ ایونٹس ارگینایز کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ اس کام کو کر سکتے ہو اس میں بھی آپ کو hourly basis پہ پیسہ ملتا ہے ایڈیشنل انکم آپ کی جو ہے ایڈیشنل ریوینیو آپ کما دے ہو ایک اور زبردست اور last business آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی جا رہا رہا ہوں جن کے پاس کمپیوٹر کی نالیج ہے جو اپنا ٹائم انٹرنیٹ پہ سرف کر سکتے ہیں کمپیوٹر پہ اپنا ٹائم دے سکتے دو سے تین گھنٹ چار گھنٹ دے سکتے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک سے ڈیجیٹل مہینے کے اندر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہو اس میں ہوتا یہ ہے کہ فیس بک کے گروپ پیجز وغیرہ منیج کرنے ہوتے اس کے لابعہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوتی ہے ایسے لوگ جو بزنس کر رہے جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان سے آپ نے کانٹیک کرنا ہے ان کے پیجز کو منیج کرنا ہے ان کے لیے آپ کے اوپر جو ایڈورڈ کے ایڈ چلانا ہوتا ہے وہ ایزی ہے اتنا مشکل نہیں ہے اس کے اوپر ایک مہینہ بھی ریسرچ کروگے اس کو سیکھنے کی کوشش کروگے آن لائن فری میں آپ اس کو سیکھ سکتے ہو یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ مٹیریل ان ٹوپکس کے اوپر آپ کو ملے گا آپ سیکھ جاؤ گے پھر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرو آپ یوٹیوب کے اوپر جو فیس بک کے پیجز ہیں ان کے اوپر فیس بک کے جو گروپ ہیں ان پہ آپ ایڈورٹائز کر سکتے خود بھی اپنی جو پیڈ ایڈورٹائز کیمپن ہے سو درم دو سو درم کی اگر آپ مہینے میں ایڈورٹائزمنٹ کیمپن چلاتے ہو اس سے بھی آپ کو اچھے خاصے کلائنٹ مل سکتے ہیں اگر آپ چار سے پانچ کلائنٹ مل جاتے ہیں تو آپ گھر بیٹے دو تین گھنٹے کام کر کے آپ تین سے چار آزار درم کم آسکتے ہو لوگو بنوانے ہوتے بہت مٹیریل ہوتا ہے فیس بک کی پوسٹیں بنوانی ہوتی ہیں بہت سارے ایڈ مٹیریل بنوانا ہوتا ہے کیونکہ ایڈ ایجنسیز کے پاس جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پیسہ مانگتی ہیں ٹھیک تو وہ پیسہ بچانے کے لیے لوگ فریلانسر کو آئر کرنے کوشش کرتے تو فریلانسر بن کے آپ کام کر سکتے ہو گھر بیٹھے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ یہ کام کر سکتے ہو چاہے لیڈیز ہو چاہے جنس ہو کوئی بھی ہو یہ کام کر سکتا ہے دنیا کی کسی بھی کھونے میں بیٹھ کے آپ ان کام ہو کر سکتے ہو دبائی سے ریلیٹڈ بزنیس آئیڈیاز تھے دبائی بیز بزنیس جو آپ گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہو اور ان سے آپ ایڈیشنل انکم جنریٹ کر سکتے ایڈیشنل انکم جنریٹ کرنا کمانا زیادہ پیسہ اگر آپ بہار جاتے ہو کسی بھی گل کنٹری میں یا کسی اور کنٹری میں تو آپ پیسہ کمانے جاتے ہو جتنا زیادہ پیسہ کماؤ جتنا جلدی کماؤ گے اتنا ہی جلدی آپ سیٹ ہو جاؤ گے آپ کی لائف سیٹ ہو گی اور آپ اپنے گھر جا کے اپنے گھر والوں کے لئے کچھ کر سکتے ہو بھی سوچیں تو یہ ایک چھوڑی سی ویڈیو ہوتی امید ہے یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو ہیں تب تک لئے خیال رکھئے